آگے بڑھتے ہیں تیکم گھر سے خبر ہے جہاں ہاؤسٹل میں دو معصوم چھاتراؤں کے ساتھ دشکرم ہوا ہاؤسٹل سنچالک پر دشکرم کا عاروب ہے پولیس نے ہاؤسٹل سنچالک اس کے بھائی کو گرفتہ کر لیا ہے چھ سال کے اور نو سال کے معصوم چھاتراؤں کے ساتھ دشکرم کی باردات کو انجام دیا گیا اس وقت کے بڑی خبر تیکم گھر سے جہاں ہاؤسٹل میں دو معصوم چھاتراؤں کے ساتھ دشکرم کی باردات کو انجام دیا گیا ہے ہوسٹل سنچالک پر دشکرم کارو پہ پولیس نے ہوسٹل سنچالک اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا گرفتہ کر دیا چھ سال کی اور نو سال کی معصوم چھات پراؤں کے ساتھ دشکرم کی واردات ہوئی ہے تو ٹیکم گڑھ میں ایک بھار پھر سترندگی ہوئی ہوسٹل میں معصوم چھات پراؤں کے ساتھ دشکرم ہوسٹل سنچالک پر دشکرم کارو پولیس نے ہوسٹل سنچالک اور اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا ایک کشپا کوچنگ سینٹر کے نام سے ایک ہوشٹل کم کوچنگ سنستان چلتا ہوا جس کے سنچالک تھا پلدیپ اور سودیپ تو سودیپ یادو جو ہے اس نے ناوالک بچوں ساتھ دشکرم کیا ہے اور اس سمبن میں پولیس نے فیر درچ کیے اور آروپی کو گرفتار کیا ہے اور اس پکرن کی ویویشنہ کی جا رہی ہے سب ہی بچوں کو مانویہ درسٹی کو دکھاتے ہوئے پولیس نے ان کے پیرنٹس کے سپورت کیا ہے تو ناوالک بچیوں کے ساتھ دشکرم کا ماملہ ایک کیومر چھ سال دوسری کیومر نو سال یہاں پر بتایا جاری ہے جن کے ساتھ دشکرم ہوا ہے ہوشٹل کے سنچالک کو دشکرم کاروپ ہے سنچالک اور اس کے بھائی کو پولیس نے حراست ملے لیا آدھیک جانکاری کے لیے سیدھے ہم ٹیکم گڑھ کر دیں گے ہمارے سیوگی راجیو راوت ہمارے سنجھ گئے ہیں راجیو کیا کچھ اور جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھئے کھرگاپور تھانا چھتر کا ماملہ ہے جہاں جو ہوشٹل سنچالک کیا جا رہا تھا کیونکہ کوچنگ کلاس پڑھانے والا ہی ہوشٹل سنچالک کر رہا تھا جس کے بعد جو ماسوم بچی وہاں پر رہتی تھیں تو ان کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا سامنے آئی ہے تو دو بچیوں کے ساتھ جو دشکرم کیا ہے ہوشٹل سنچالک نے تو اس کے بعد جیسے ہی اس کے پریجنوں کو پوری ماملے کی جانکاری لگی تو پریجن ماملے کی جانکاری تھانے میں سے قائد کی ہو تھانے میں پولیس نے ماملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اور آروپی کے خلاب ماملہ درج کر لیا اور ترنت آروپی کی گرپتاری بھی کر لی جس کے بعد اب پرساسن بھی حرکت میں آیا ہے کیونکہ اویدروپ سے ہوشٹل کا سنچالک یہاں پہ کیا جا رہا تھا اور پرساسن کو اس باولے کی بھنک بھی نہیں تھی کیونکہ ہوشٹل کب سے سنچالک کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پر جو گاؤں میں ہوشٹل سنچالک کیا جا رہا تھا یہاں کے جو تمام ابھیوابک ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہاں پہ ہوشٹل میں رکھ کر جاتے ہیں اور سرکاری اسکولوں میں وہ بچے پڑتے ہیں تو تاکہ چیو سن بھی ملے اور بچوں کے رہنے کی بیوستہ ہو اس بجے سے ان کے جو ماباپ ہیں انہوں نے یہاں پہ رکھا تھا ان کی جمعہ داری ان کو ہوشٹل سنچالک کے اوپر چھوڑی تھی لیکن ہوشٹل سنچالک نے جو درندگی کی باردات کو انجام دیا ہے جس کے بعد پولس نے پورے معاملے پر معاملہ درجکار آروپیوں کو گرپتار کیا ہے لیکن کمبھیر بات یہ ہے کہ ہوشٹل اویدروپ سے سنچالک ہو رہا تھا اور پرساسن کو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی بلکل اویدروپ سے ہوشٹل کے سنچالن کی بات یہاں پر سامنے آئی راجیب بہت دنواد آپ کا جھڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں گوالی ارز میں پھر ہرش فائرنگ ہوئی اور جمدن پر یوک نے ہرش فائرنگ کر دی ایک وقت فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا بھیڑ کے بیچ